اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دعا سنانے والے ہیں جس کو اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دبارک وطالہ اس کو سنتے سنتے سب سے پہلی بات آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور دوسری چیز یہ ایک ایسی سورہ ہے جس کو سنتے وقت آپ لوگ جو بھی اپنے دل میں حاجت رکھیں گے یعنی کہ جو بھی آپ لوگوں کی خواہش آدھوں گی انشاءاللہ دبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی تو سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا جس وقت میں آپ لوگ اس سورہ کو سنیں اس وقت میں آپ لوگ اپنی اپنی حاجتوں کو اور اپنی اپنی خواہشات کو اپنے اپنے دلوں میں رکھیں یعنی کہ جو بھی آپ لوگوں کے بگڑے ہوئے کام ہیں جن بھی پریشانیوں سے آپ لوگ اس ٹائم گوزر رہے ہیں وہ تمام پریشانیاں اپنے دل میں رکھیں اور دل میں یہ یقیدہ رکھیں کہ ہم فلا پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورے کو سن رہے ہیں اس کو صرف سننا ہے پڑھنا نہیں ہے اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو بہتر ہے آپ لوگ پڑھ لیجئے اور اگر آپ لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو خالی آپ سن لیجئے اور اگر آپ لوگ سننا بھی نہیں جانتے ہیں تو آپ لوگ خالی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے انشاءاللہ دبارک وطالہ آپ لوگ ابھی دیکھیں گے اس کو سنتے سنتے آپ لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں تو آپ لوگ جس وقت میں بھی سورے کو سنیں سب سے پہلی بات اپنی اپنی خواہشات کو دل میں رکھیں اور دوسری چیز آپ لوگ ایک چیز کا خیال لکھیں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پلے کر دیں تو آپ لوگ اس سورے کو پورا سن کر ضرور جانا کیونکہ اس سورے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو ادھورا چھوڑ کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے بگڑے کام اور بگڑنے لگیں بیسے بھی جب قرآن پاک کی کوئی سورے شروع ہوتی ہے تو اس کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے بندہ گناہ میں داخل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس سورے کو پورا سن کر جائیں اور اپنے اپنے دلوں میں اپنی اپنی حاجتوں کو رکھیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر آپ لوگ کسی بیمار کو اس سورے کو سنا دیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے اور اگر کوئی غریب یا نادار انسان اس سورے کو سن لیتا ہے تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے یعنی کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کو گروت سے نجات دیتا ہے اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں بہرحال آپ لوگ پہلے اس سورے کو سن لیجئے اس کے بعد آپ لوگوں کو چند فضیلتیں اور بیان کریں گے یعنی کہ اس کو سننے کی فائدے آپ لوگوں کو اور بھی بتائیں گے تو آئیے دوستو سب سے پہلے ہم لوگ سورے کو سن لیتے ہیں اور آپ لوگ دل سے اتمنان سے بیٹھ جائیے ہیڈ فون لگا لیجئے اور دل سے اس سورے کو سنیے بیچ میں آپ لوگ کسی سے بھی بات مت کریں بلکل پورا من لگا کے اس سورے کو سننا شروع کر دیجئے تو آئیے دوستو سن لیتے ہیں یہ سورے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا علا لنسان حین من الدهر لم يکو شئیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بسیرا انا حدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا ان اللبرار يشربون من کأس کان مساجه کافورا عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر و یخافون یوما كان شره مستقیرا و یطعمون الطعام علا حبه مسکینا و یتيما و اسیرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جساء ولا شکورا اننا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا فبقاهم الله شر ذالک اليوم و لقاهم نظرة وسرورا و جزاؤهم بما صبرو جنتا و حریرا متقئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمحریرا و دانیتا علیهم غلالها و ذللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم بآنیت من فضت و اکواب كانت قواریر قواریر من فضت قدروها تقدیرا و یسقون فیها کعسا كان مزاجها زوجبیلا عینا فیها تسما سلسبيلا و یطوف علیهم ظلدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا موثورا و اذا رأیت سم رأیت نعیما و ملکا کبیرا عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلو اسابر من فضا و سقاهم ربهم شرابا طهورا این هذا کان لکم جزاء و کان سعیكم مشکورا اینا نحن نزلنا علیکا القرآن تنزیلا فاسبر لحکم ربك و لا تطع منهم آثما او کفورا و اذکر اسم ربك بکرت و اسیلا و من اللیل فاسجد و له و سبیحه لیلا طبیلا و من اللیل فاسجد له و سبیحه لیلا طبیلا این هاولئی یحبون العاجلت و یذرون وراءهم یوما ثقيلا نحن خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا این هذه تذکرا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاؤون الا ان يشاء اللہ این اللہ کان علیما حکیما یدخل من يشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا نلیما موسیقی کو اندر سے سکون ملے گا ابھی بھی ملا ہوگا جن لوگوں کو سکون نہیں ملائے وہ لوگ کومنٹ کر کے بتائیں انشاءاللہ ضرور ہر بندے کو سکون مل گیا ہوگا میں اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جتنے لوگوں نے جس بھی مقصد کے لیے سورے کو سنا ان تمام لوگوں کی تمام نیک اور جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اور پیارے دوستو اس سورے کو آگے شیئر ضرور کرنا کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی نے بھی اس سورے کو سنا تو آپ لوگ نہیں جانتے آپ لوگوں کو کتنا زیادہ سباب اور نیکیاں ملیں گی تو یہ نیک کام بھی کر دیجئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگاتی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگوں کو میں پرسنلی بولوں گا آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے گوسیا والا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہماری چینل کا سب سے زیادہ پوپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو سمجھیں دیکھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا ہے اس سامان کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی